موسم کا آپ نے شاہ رکھ لیا کہ پرولنگ کا موسم جاؤں گا پہلے میں تھوڑا دا ٹریننگ کو کمپلیٹ کروں پھر ہم پرولنگ کی طرح میں پریکٹیکل ہی جاتا ہوں یہ سلائٹ کی طرف جنہیں ٹائم بات ہمارے پاس شارٹ ہوگا پرولنگ کا آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بلکل آپ کا یہ سمجھیں کہ آپ کا پودا ہے آپ نے پودا فیل میں لگایا یہ پودا کڑا ہے یہ سے آپ نے دوسرے سال پہ ایک سا ڈیڑھ سال پہ اب پہلے سال بھائی چاند اس کی یہاں پہ کوئی شافع نہیں ہے اگر یہ پودا یوں ہوتا یہ پودا یوں ہوتا اس میں بھی ابھی شاہ تراشی کی ضرور نہیں ہے اگر بہت کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی جگہ پہ تو یہ صرف دو شاہیں کٹیں گی نہیں میں ادھر آ رہا ہوں صرف دو شاہیں کٹیں گی ادھر وائز اور کوئی شاہ کارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ پودا ٹھیک کھڑا ہے صرف یہ پودا آگے بڑا ہوتا جاتا ہے کیونکہ میں فیل میں بھی لے گی جا ہوں اس طرح کا کوئی پودا آ جاتا ہے اب ہوا کیا آپ سے مسنگ کیا ہوئی کہ اس شاہ سے سمپل یہ کنسیڈر کریں کہ یہ پودا ہے اس کو ہے کچھ نہیں صرف اس کے ساتھ آ جاتی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ سٹیم نیچے بڑا ہوگی اس کے میں آپ کو تھوڑا سا بیک ہسٹری دے دوں پھر آپ کو یہ جانتا ہے جاتی سوڑا ہے دیکھیں کودے کو ہم نے دو فٹ تک ڈیرھ سے دو فٹ ڈیرھ سے دو فٹ سنگر سٹیم رکھیں یہ بیسک پرنسیپ آیا ہے نیچے شاغ نہیں نکل لیں دے ایک سے ڈیرھ سے دو فٹ میں ہارے نہیں کیا میں بتاتا ہوں تھوڑا ذات اس پوائنٹ پر داسپنٹ میں لے لیت انشاءاللہ آپ کو مسئلہ لگے آپ یہ تھوڑا ذات کیمرا آپ پھولے گا خیرت تصویروں کیوں آپ یہ تصویروں میں ضرور نہیں آپ کا فائنلی لینٹ بیس سے پودا سنگل سٹیم اٹھ رہا ہے یہ پہلا پرنسیپال آپ کتنا ہوگا گیڑھ فٹ سے دو فٹ آپ کا نیچے والا سٹیم خالی ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اس سے دوسری برانچز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے پہلا پرنسیپال سیکنڈ پرنسیپال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد پودا سارے جنگی دو برانچز پٹھنا چاہیے سارے جنگی دو برانچز ہوں چاہیے ایک کدھر ایک کدھر اگر بالفرض پاسیپال نہیں ہے آپ تین شاہ سے اٹھاتے ہیں پودا تین شاہوں پر اٹھاتے ہیں تو پھر تین شاہیں ایکل فاصلے پر ہوں یہ نہیں ہے کہ دو ادھر وہ اور ایک ادھر تین فاصلے بلکل ایکل آپ کا سکسٹی سکسٹی پر میں وہ بتاتا ہوں ابھی آرہا اس میں آپ آگے تھوڑا آگے چاہیے تین برانچز آگے نکلیں گی اس کے بعد پاسیبیلٹی ہے پاسیبیلٹی از دیا کہ پودا دو برانچز ترے ہیں کہیں کدھر ہوگئی تو پھر آپ چار برانچز پر پودا اٹھائیں گے فور اور وہ فور برانچز کون سے ہوگی ایک اسٹ کی طرف ہوگی ایک نارت کی طرف ہوگی ایک سوت کی طرف ہوگی اور ایک نست کی طرف چار برانچز پر پودا اٹھیں گے چار سے پانچی برانچ پر پودا نہیں ہوتی گے پہلا دیر فورد صاحب دیر فورد کے بعد پودے کی چار برانچیں ہیں گی اور ان چار برانچوں پر ساری زندگی اس کو کہتے ہیں سکیفولڈ پودے کا سکلٹن بنیں گے کلیر جی اب ان چار برانچوں کو آپ نے کیسے اٹھانا ہے اب پہلا سال ہے پہلے سال میں پودہ آپ کا میں بالکل آپ پریکٹیکلی تھوڑا سارت آتا ہوں سیئے پودہ آپ لگا دیں ٹھیک ہے اس پودے کو آپ نے فیلم میں لگایا ہوئے یہ پودہ کھڑا ہے اب میں نے پہلا پنسیپل کیا بتایا کہ دیڑھ فٹ تک خالی کر دیں یہیں پہ ہی میسنگ ہوتی ہے کہ آپ پہلے دن ہی دیڑھ فٹ تک لے جاتے ہیں اس کو بھی کٹ اس کو بھی کٹ اور دیڑھ فٹ سیدھا کر دیں ایک چھوٹی سی برانچ میں آگے کڑی کر بھی ڈیڑھ فٹ تک دونا ہے جب پودہ اپنے چوتھے سال میں پہنچے گا یا ساری زندگی ڈیڑھ فٹ پہ جانا ہے تو پہلے دن سے آپ نے ڈیڑھ فٹ پہ نہیں لے کے جانا پودے آپ اس پودے کو چلنے دیں ان برانچز کو چلنے دیں کیوں چلنے دیں وجہ یہ ہے کہ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے فارمرز کا کہ پودہ زمین سے خراب لے رہا ہے یہ الٹا کنسیپٹ ہے پودہ خراب یہاں سے لے رہا ہے پتوں سے لے رہا ہے پہلے دنوں میں پہلے چار سال میں پودے کو پتے چاہیے جتنے پتے رکھیں گے اتنا آپ کا پرافٹ ہوگا پودہ گروہ کریں لہذا پہلے دن پودے کو آپ نے ان شاہدوں کو نہیں علاقہ اس شاہد کو کب کٹیں گے یہ شاہد تب کٹے گی جب یہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیں سمجھ رہے کی نہیں جب اس کو کمپیٹ کر رہی ہے تو یس نہیں کمپیٹ کر رہی ہے مطلعہ یہ اتنی ہو گئی ہوتی اگر یہ اتنی ہو گئی ہوتی تو پھر ہم کہتے گنو بل فرض اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاہد کمپیٹ کر گیا اس کو اتر سے ریموک کر رہی ہے ابھی کٹے نا چونسے سال میں آگے نہیں ابھی آپ آگے نہ بڑھیں تھوڑا سا اس کو اتر ہی رہندے پھر مسکنسکشن کریں یہ پہلے سال میں کھڑا ہوں گا ابھی دوسرے سال میں گیا ہی نہیں میں پہلے سال کھڑا ہوں پہلے سال میں پودا آپ پہلے سال مطلب پہلے دن تو آپ نے پودا لگایا اس کے ساتھ ٹیکنگ کر دی ایک شاہد جو سیدھی تھی وہ باندھی باقی جو شاہد ہیں اس کو آپ نے ریموک نہیں کر لی اب پودا آپ کا بڑھ کے دوسرے سال میں آگے بڑھا ہو گیا ہے اب بڑھا اصولا ہم نے پودے کو اس جگہ سے برانچے دیں گے پودا دوسرے سال آپ کا بڑھا ہو گیا ہے اور اسے یہ پودا ہو گیا ہے اب چونکہ دوسرے سال میں چلنا گیا ہے ہم نے پودے کو کہنا ہے کہ آپ تمہارے ان شاہوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لہذا دوسرے تال آپ نے ان شاہوں کو ریموو کر دی کروز کر کے یہ ریموو کر دی کلیر ہو گیا تو ان شاہوں کیوں چھوڑ دیا پھر یہ نہیں کرنی ہم نے ان کو ترے تاکی رکھے راسی کافی ہے ہمارا اپنا گروہ تائم دے رہا اگر بالکل اسی طرح ہی پودا ہے اسی طرح ہی پودا ہے تو ایک کام غلط ہو رہا ہے پودا اپنی سائٹ پھلانے کی وجہ ہے پودا اب وڑ جا رہا ہے تو آپ اوپر والی کسی شاہ کو سنٹر سے کارٹ ایسے طریقے سے دیں دیکھنا ہزار میں جہاں سے کارٹ رہا ہوں کہ اس کی سائٹ برانچ ساتھ ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے کٹ گئی ہے اب کوئی بندہ نے آئے تو مجھے نہیں بتا سکے گا کہ کہاں سے میں نے شاہ کٹ گئی سیمپل اس کو کہا ہے کہ تم نے اوپر نہیں بڑھنا اس کو سائٹوں کے بڑھائیں کلیر اتنے تاکہ اس پودے کو رہنے دیں تاکہ سائٹ براج بنا کلیر ہوگئے اب یہ سیکنڈ ہیر اب ہو سکتا ہے تھاڑیاں میں پودا ذرا مزید بڑھا ہو جائے گا اب بڑھا ہوتا ہے تو ہم نے پھر نیچے والی شاہوں کو ایسا ایسا اینڈ کرنے نیچے والی شاہے ہم نے اینڈ کر دی پودے کو ہم تقریباً ڈیر فٹ کے قریب لے اب ہم نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے تیسرے سال جا کے کہ کون سی براج ہوگی جس کو میں نے فیوچر کا سکیپ فورڈ بنانا ہے کدھر میری ناٹ کی براج جائے گی کدھر ثوت کی جائے گی اور کدھر اب ذہن میں ہولیو کا ہی چیز اور پیٹرن بھی ذہن میں رکھنا ہے کبھی بھی میں نے یہاں پہ اس براج کو دیکھیں تھوڑی سی یہ براج زیادہ پاورفول ہے اولیو کی جہاں بھی دو براجیں نکلتی ہیں یہاں پر اس براج کو دیکھیں یہ اس طرح براج نکلتی ہے اولیو کی تو ایک سائیڈ ویک ہوتی ہے دوسری پاورفول ہوتی ہے زیادہ تاریسہ ہوتی ہے جو چیز پاورفول ہوگی اس کو رہنے دیں گے جو اس کی نیگیٹیپ فرائیٹ پر ہوگی اس کو کار دیں گے پھر آپ کا سوال کہ جو ہم نے ایسٹ ویسٹ نارت اور سوٹ کی براجیں چھوڑنی ہیں فیوچر کے لیے ان کو ایک پوائنٹ سے نہیں چھوڑنی ہے اس کی میں مثال دے اب فیوچر میں میں سوچتا ہوں کہ میں نے سنگل سٹیم یہاں سے کرنا ہے تو میرے پاس چار شاکھیں بڑی مددار آ رہی ہیں اس کی طرف یہ اس کے مقاملے میں اور شاکھ نہیں ہے ویسٹ میں یہ اگر نارت میں یہ چھوڑتے ہیں احسانی سوٹ میں تو پھر دوسری شاکھ ہماری ایدھر بچیں ایک پوائنٹ سے ہم کارتے جائیں گے اس کو میں دیکھتا ہوں آپ کی ایک شاکھ بچ گئے ایدھر دوسری بچ گئے ایدھر تو اب آپ نے تھوڑا سوالہ رہا ہے میں سارا وہ نیچے سے کار دیکھتا ہوں آپ کو یہ کلیر ہو دیکھیں یہ یہ آپ کے سکیپ فورڈ دیں گے اگر یہ بلفظ ایک دوسری اوپر بھی رہ گئی ہے تو پھر کوئی اور دیکھ لینا اس طرح تھوڑی مزید دیکھیں درخواہ میں تھوڑی سوڑی اوپر رہ لیکن پھر بھی فرق ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایسٹ اور ویسٹ ایک دوسری کے مقاملے میں چھوڑیں گے تو ساری زندگی پھر ایک سائٹ سے بھیک رہے گا اب آپ اپنے پودوں کو ذرا دیکھنا ساری زندگی پھر ایک پودوں کا بھیک رہے گا اگر جہاں پہ وہ ہوگا ایک برانچ پھر آپ کہتے ہیں یہ در تفال نہیں لگتا دوسری پہ لگتا ہے کیونکہ ایک سکیپ فورڈ بہت اچھا ہوگی ہے تو ایک دوسری کے مقابلے میں چاروں طرف برانچ بنانی ہے لیکن برانچ اس طریقے سے بنانی ہے میں مدید کو ایک پودوں دیکھ رہتا ہوں جیسے یہ ہے اگر ان پودوں کا بھیک رہے ہیں نار سوٹ ایسٹ ویلڈ تو یہ شاہد اس کے مقابلے میں کاٹ دیں اور یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ آگئی یہ مقام جو ہے آپ نے ٹیکنیکلی جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے پیٹنز میں لیں گے تو پودے کو آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنے دیں پودا آپ کی مرضی سے چلے گا پھر کچھ لوگ کیا ہلتیاں کرتے ہیں کہ یقین کریں بھئی پودے کو باندھ باندھ کے باندھ باندھ کے کٹھا کر کر کے اوپر جا رہے ہیں وہ ابھی ہم ڈٹھ سکتے کلاش میں گئے انہوں نے پودا باندھ 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 تو اٹھارہ فٹ کا کی ہوا ہے ایک شاہ کو اب بڑے خوش کریں ساتھ پودا بڑا ہو رہا ہے اب وہ خوش ہی بڑے ہیں پودے کو آپ نے پھیلانا ہے لیکن تین سے چار سال میں پودے کو اتنا ہاتھ لگانا ہے جتنی آپ کو مجبوری ہے ادھر وائز پودے بنی کریں اب ان میں ایک کی میسنگ ہے پرولنگ ہم کرتے ہیں خاص ٹائم میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن ٹریننگ سال کے ہر موسم میں ہوگی ٹریننگ آپ کے سال کے ہر موسم میں ہوگی کٹر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کٹر سے پہلے آپ کے ہاتھ سے بھی پرولنگ ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں سے غلط شاہر نے کری ہے اس کو در ہی ختم کر دیں اور اس کو ہی ہاتھ باروں کے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں سال کٹائی کا تو سنگی کرنے سے میں بتا دو اتر آ رہا اتر آ رہا ٹھیک ہے جی اس میں اولیب کے اندر ایک پرولم ہے وہ ہے اس کا سکر سکر ہوتے ہیں کہ بلکل وہ بیس سے نکلتا ہے یہاں سے زمین اور تنے کے جہاں شروع ہو رہا ہے زمین کے ساتھ بیس لائن وہاں سے سکر نکلتا ہے اور کوئی بتا سکتا ہے کہ سکر کتنے آسے تک نکلتا رہتا ہے زیتون کے کتنے آسے تک نکلتا ہے کوئی اور آٹھ سال اس سے زیادہ آٹھ سال جب تک لائک میں نے بہت اچھا میں نے سترہ سو سال کا پونت دیکھ کیا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں لمبا دیکھا نہیں ہے اس لئے نہیں کہہ دکتا سترہ سو سال کے پونتے کے سکر بھی نکلے گھڑے دی تو سکر کو آپ نے ہر وقت کارنا ہے اس کے لئے کوئی ممانت نہیں یہاں پہ کیا ہمیں مسئلہ آجاتا ہے کہ آپ کے سکر پودے سے بڑے ہو جائے اور اس وقت آپ کو خیال آتا ہے اب یہاں پہ پچھلے سارے حصول میری بات کو کہ جی نہیں کارنا جی کٹر ساتھ نہیں لے کے جانا بھئی سکر کو تو آپ نے چھوڑنا ہے نہیں ہے سکر سر واتر شوٹس ہوتے ہیں سمجھ لیں وہی ہوتے ہیں تو جو واتر شوٹس ہیں یا سکرس ہیں واتر شوٹس بیسیکلی ٹینیو کے اوپرز ہوتے ہیں زیادہ تھا درست کے اوپر ہوتے ہیں ٹینیو کے ہوتے ہیں اور سکرس کو ہم زیادہ تر کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ نکلتے ہیں فرق لفظوں میں ہے ویسے کام کام دونوں کے ایڈیاز ہیں تو واتر شوٹس کو تو بات کی بات آتی ہے نا تین ساتھ بات نکلنے شروع ہوتے ہیں واتر شوٹس پہلے نکلتی نہیں ہے تین چار پہنچ ساتھ کے بعد نکلتے ہیں جو سکرس ہیں وہ پہلے دن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے سال سے بھی اگر کوئی پودا آپ نے لگا دیا سیف میں بالکل کلیز کلوز جا رہا ہوں پریکٹیکل یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں یہ پودا ہے بالکل یہ زمینے میں مدید کر یہ آپ کا سکر نکل ہے اگر پودے زمین کے ساتھ یہ سکر ہے اس کو فوری ساتھ پریمون بس اس کو نہیں چھوڑ زمین کے ساتھ پہلے دن جو آپ نے ڈیرھ فوٹ کا قدر پودا لگایا ہو رہا ہے ڈیرھ فوٹ کا تو پہلے سال اس کی ایک دو پرانچیں جو کلوز ہیں زمین سے وہ کٹ اس کے بعد نہیں اس کے بعد پودا بڑھا ہوتا جائے گا بڑھا ہوتا جائے گا بڑھا ہوتا جائے گا جب پودا میرے کٹ کا ہو جائے ہے چھے فوٹ کا ہو جائے تو پھر جا کے دیکھیں کہ جی اب میں پودری کی کونسی پرانچ کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور اس کا میں لہاں کو بتا دیا کہ چار پرانچیں ہوں گی چار پرانچیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں کٹیں گے ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو لیکن چاروں کا پوائنٹ آف جنکشن جو ہے وہ فرق ہو اگر کسی یہ بات کریر ہو گیا ہے کہ نہیں سمجھانا ہے دبا ہر کسی کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ چار پرانچیں تو چھوڑ دیتے ہیں ہم ایک کے وی شیپ کی پرانچیں چھوڑ دیتے ہیں وی شیپ میں پرانچیں چھوڑ دیتے ہیں کلیٹ آچھا اب ہم آتے ہیں درہ تھوڑا زم ہے جی سٹینٹ والی کو رکھنا ہے دوسری کو کارٹا ہے جو کمزور ہے ایک شاہ جا رہی ہے پودے کی اس میں ایک سائیڈ پر ایک مضبوط شاہ کی کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں شاہ کو بھی نہیں کٹے گی سائیڈ والی کو کٹے گی سائیڈ والی کو کٹے گی اس کو کارٹ دینا ہے خورتا ہے کارٹ دی لیکن وہ کارٹ میں اس وقت ہے نا کہ وہ جد اس کے مقابلے میں چلی گئے تو کیوں کارٹ رہے ہیں پہلے کارٹ ہے نا کہ اس کے مقابلے میں جا ہی نا اب ایک پودہ آپ بڑا کرنے جا رہے ہیں چھے یہ بہتا ہے آپ بڑا کرنے جا رہے ہیں میں اسی کی مثال لے رہی ہوں یہ برانچ آپ میں رکھنے ہی نہیں تھی یہ غلط ہوا نا ابھی تو تین فٹ کا فاضرہ نہیں ہے تین فٹ کا فاضرہ تو یہاں پہ آگے ساری ڈیرھ سے دو فٹ کا فاضرہ تو یہاں آگے بننا تھا یہاں آگے بننا تھا نا ڈیرھ فٹ کا بڑا ہے یہ شاہ کیوں بڑی یہ شاہ نائلی سے بڑھ گئے آپ کی سسی سے بڑھ گئے اب آپ نے اس شاہ کو کارنا ہے اور ہی طور پر کیونکہ یہ پہلے سے آپ کے غلط ہوں گیا اگر یہ اس وقت بڑھ رہی تھی اس وقت بڑھ رہی تھی تو آپ اس وقت اسی وقت اس کو اجھر سے کتن کر دیتے تو یہ اگلی شاہ کو نا پڑھ لے دیتا ہے یہ کس سال تک رگمانیٹا کارتا ہے اگر تیسے چودہ سال میں بڑھ سکتے ہیں کس کو؟ یہ شاہ کسان کردی شیپ میں بڑھی گئے یہ والی؟ دیکھیں کارنا پڑے گا کارنا چاہیے ملک کسی بھی سال میں کارنا پڑے گا؟ نقصان کر کے نقصان کر کے کارنے گا کارتا دیں گے کارنی تو ہے لیکن آپ نے نقصان کی ہے اگر شروع میں کار دیتے تو آپ کا نقصان نہیں تھا آپ دو نقصان کریں گے کیا؟ وہ میں آپ کو پرنسپل بتاتے ہیں آپ نے اوور نہیں کارنا تا پہلا پرنسپل آپ نے اوور نہیں کارنا تا زیادہ نہیں کارنا تا تو جب پوری برانج یہاں سے اڑا رہے ہیں تو 50% آپ نہیں کار رہے ہیں 50% کو تو آپ نے ڈسٹانٹ کر دیا نا تو وہ آپ نے اپنا فروڑ لیٹ کر دی تو بہتر تھا کہ شروع میں اس کو مینج کرتے لیکن پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ آپ دو برانچ رکھیں ایک برانچ کار دیں اس برانچ کو کارنے کے لئے یہ کریں کہ پھر تھوڑا سا ایسا ایسا ڈاؤن کر دیں ڈاؤن تو کرنا ہے اس پرنسپل کو ذہن میں رکھیں نا میں نے اس کو سکر یہاں سے کار دیا تاکہ تھوڑا سا گزارا ہو اگلے سال پھر انٹر پرنسپل وہی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ہم پروننگ کیوں کرتے ہیں کوئی بندہ جی بتائیں بہت پرانے لوگ بیٹھے ہیں پروننگ کیوں کرتے ہیں یہ اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں پروننگ پروننگ مور نیوٹرینس اس میں جائے ہیں پروننگ پر جلدی آجا پروننگ پر جلدی آجا روشنی پر نہیں چاہی اس کو اچھی دوب لگے ٹھیک ہے آپ مطلب ہمیں مجھے لگتا ہے ڈر رہے ہیں پروننگ ہم کرتے ہیں اس لئے ہیں بیسک پروننگ کا جو ایک ون لائنہ ارکت جواب ہے پروننگ میں لکھا ہوا ہے پروننگ فروٹ براج کو بڑھاتی ہے آئی ہیز کرتی ہے سکلٹنگ کو میٹنگ کرتی ہے گوڈ لائٹ دیتی ہے پیس مینیمیٹ ہوتی ہے اصل میں پروننگ پودے کی عمر بڑھاتی ہے بیسک پروننگ ہوتی ہے نا وہ پودے کی عمر بڑھاتی ہے اور جتنی عمر بڑھے گی آپ کو فیدہ ہوگا اب یہ ہے کہ بھال کی بھالٹی بھی بہتر ہوتی ہے انسیک پیس بھی نہیں آتے لائٹ بھی آتی ہے وہ سارے اس کے فیدے ہیں وہ سارے آپ کو سکتے ہیں اب یہ ہے کہ کچھ رولز ہیں پروننگ کے پروننگ کے کچھ رولز ہیں ان پہ آپ نے غور کر لیا پہلا حصول جہاں شک ہو کہ یہ شاک کارٹنی ہے یا نہیں کارٹنی کیا کریں گا آپ میں یہ بڑا اچھی میں مشان ہے یہ شاک کارٹنے کی نہیں کارٹنے آپ کو شک پڑ گیا ہے ی ڈاگれたالؑ نوید صاحب نائے شک ہے کارٹنے کی نہیں کارٹنے اس میں ایک ہی بات ہے شک ہے کیا PD یا نہ کارٹنے کیوں نہیں کارٹنے کیوں کٹ دیں گے کیوں اچھا جہاں شک ہو وہاں نہ کٹ دیں جہاں شک ہو وہاں نہ کٹ دیں کیوں کہ کٹ کرنے کے بعد میرے سے پوچھیں گے کسی سے پوچھیں گے تو کیا کریں گے ایک حصول ہے یہ پہلا حصول ہے کہ جہاں شک ہو وہاں پروننگ نہیں ہوگی یہ میں پروننگ کی بات کر رہا ہوں ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا ٹریننگ بھی کر سکتے اب آپ کو اگلی بات میں بتاؤں گا جہاں شک ہو وہاں نہیں کرنی فارمر کو ساری بڑھانچوں میں شاک ہوتا ہے اب کیا ہوگا جہاں شک ہو یہ پہلے حصول ہے کہ وہاں براج نہیں کرتے کیا اور فارمر کو ہر براج میں شاک ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب ایک باز این میں رکھیں پروننگ کے لیے ایک حصول ہم رکھتے ہیں کہ فارمر کو فیل میں نہیں آلے فارمر پروننگ والا ظالم ہونا چاہیے ظلم والا آپ رکھیں تب جا کے وہ شاک تراشی کر دیتے ہیں شاک تراشی کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جبکہ شاک تراشی پودے کا بیسک ہاتھ ہے یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے باہر نہ کٹیں چوتھے دن آپ جن بن جائیں وہ پودے بھی اسی طرح جن کی شکل احتیار کر لیتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کوئی شاک کھاٹی نہیں رہے لہذا آپ نے شاک کو کھاٹنا ہے لیکن میں اس جگہ پہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں بہت بڑا کٹ لگا رہے ہیں اور آپ کو یہ شک یہ نہیں ہونا جیسے گھر برانج پہ شاک ہو کوئی ایک برانج پہ آپ کو شک پڑ جاتا ہے تو جیسے اس کو چھوڑ دیں اور ایکسپرٹ رائے کسی سے لے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دو مین برانجز جیسے یہ مقابلے میں آگئے دو برانجز ادھر اور ادھر تو پھر آپ کو زہر ہے فرق پڑے گا کہ جن نہیں کلیر ہو گئے اب اس کے فعل یہ ہے کہ لانمی نہیں ہے کہ آپ ہر سال درست کو کٹ لے لانمی بھی نہیں ہے شاکت راشی میں یہ مسئل نہیں ہوتا کہ آپ ہر سال شاکت راشی میں ایک دفعہ چار سال تک پودے کے بعد آپ نے شاکوں کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے منیج کر لیا تو پھر آپ نے تھوڑی تھوڑی شاکت راشی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہر سال پھر نہیں چاہیے ہوتی ہے لازمی نہیں ہے برانجز لیکن دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ کر رات کو میں ڈاکٹر فان صاحب آپ کے لیے پڑا اچھا ہے ایک نیورٹ لیٹر ہے ان کا کالیفورنیان ان کو میں بیٹے بیٹے رات کو سٹریٹی کر رہا تھا بہت اچھا ہے وہ تین نومبر تھا ہے ان کا کالیفورنیان کا پڑا اچھا رکھوڑا ہے مجھے کہا یار آپ کے تھننگ میں اور کٹنگ میں بھی فارق ہونا چاہیے شاکتراشی بیسیکلی تھننگ ہے کٹنگ نہیں ہے ہیڈنگ بیک نہیں ہے ہیڈنگ بیک ہوتی ہے پودا جب آپ کا پچاس سال اسی سال سو سال کو ہو جائے اس کو ریجیومینیشن کہتے ہیں کہ پودے کو دوبارہ واپس اپنی حالت میں لے کے آنا ہے یا آپ سارے لوگ پی کے سو کہتے ہیں سابق آپ چالیس سال وہ زیتنے سال سے لے گئے پھر واپس آئے کہ ہمارے تو زیتون بھی لگا ہوئے تھا پھر آئے تو آپ کو کوئی بڑی شاہ سے کارنی پڑے گی اتروائی آپ کو تھننگ کرنی پڑے گی تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی شاہ سے کارنی پڑے گی تو لہٰذا ان میں ذہن میں رکھیں پھر اس کے بعد وہی بات کہ پروننگ کو پودوں کی ایج کے مطابق کرنا ہے اب یہ پود ہے بیس سال کا ان میں بھی آپ نے چار شاہ سے کارنی اور اے دھائی چار شاہ سے کھوڑے بھی چار کارنی ایک کے ساتھ سے تھوڑا سا ڈیفرنسٹ کرنے پھر پروننگ کا بیسک حصول یہ ہے کہ آپ ٹاپ سے نیچے ہیں ٹاپ سے نیچے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ کٹتے کٹتے پتے چلے بھی اسی آتوں میں سائل کارنی تھی ایک بات دوسری بات پروننگ کا ایک حصول ہے کہ پروننگ میں پہلے بڑے کٹ لگائے تھے زہدونگ کو چھوٹے کٹ نہیں لگاتے بڑے کٹ لگاتے بڑے کٹ یہ ہیں مطلب میں اس میں آپ کو کوئی یہ یہ کوئی پودا ہے یہ دھنا ہو گیا بہت کنجسٹڈ ہو گیا یہاں پہ پتے بہت زیادہ ہو گیا اس کو میں دیکھوں گا کہ یہ کیا چیز ہے میں کرتا کرتا میں کہتا ہوں یہاں پہ پودا گھنا ہو گیا اچھے اس کو کٹ دوں پھر اس کو کٹ دوں پھر پتہ چلے یار یہ تو میں نے پوری شاہ ہی کٹ نہیں دی تو اتنی چھوٹے کٹ لگانے کی بجائے شاہ کو کٹ دیں تاکہ درمیان میں مطلب ختم ہو جائے اگر اس جگہ پہ دیکھنا ہے یار میں یہ کٹوں یہ کٹوں تو اگر پوری شاہ کو اگر ہم ایک ادھا کٹ لگاتے ہیں تو ساری شاہ آپ کی کلیر ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ زہدونگ میں جب آپ جائیں شاہوں طرف گھومیں پودے کو دیکھیں ایک منٹ لگائیں اور فیصلہ کریں کون سی تین شاہ کے چار ہوں گی جن کو میں کٹوں تو میرا سارا مطلب حال ہوں گے اب پھر پروننگ ریپیڈ ہونی چاہیے آرسن پل ہونی ریپیڈ سے مراد یہ ہے کہ آج آپ نے پروننگ شروع کی لگیا ہے لگیا ہے لگیا ہے اوہ جا کر مارچ میں ختم کر رہے نہیں آپ نے پروننگ شروع کی ہے تو پھر اسی کام پر پیچھے پڑے پھر درمیان میں شادی ہیں اور یہ دھندے بار میں تو پروننگ کا کام کمپلیٹ کر رہا ہے اچھا اب بار بار میں زور دیتا رہا جس طرح میں پہلے پیٹ رہا ہوں نا کہ میں پہلے چار سال کے پودے کو آپ ٹرنمون کرتے ہیں اور چار سال سے ہم مر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ یار نہ کٹو جی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پہلے چار سال کے پودے کو ٹرنمون نہیں کرنا یار خالد آپ کا دوسرا کی طرح ہے واجد وسیم ہے کوئی آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑ دوں ٹھیک ہے یہ برہ مہربانی فارمرز کو جا کے گھروں میں جا کے پیغام دیں کہ بھئی ٹرنمون پودے نہیں کرنے پہلے چار سال کے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور پیغام میں بار بار پھیلا رہا ہوں کتنی کیا جلدی ہوتی ذمہ دار کو ایسی جلدی ہوتی ہے کہ پھال بھی جلدی توڑے چاہے آئل ہے یا نہیں ہے اس دب ہم ذمہ دار کو روک روک کے ٹرائی کرتے رہے ہیں یار اکتوبر میں ہر ویسٹ کرنا آپ کا تیل زیادہ ہوگا آپ کا تیل اکتوبر نومبر میں زیادہ ہوگا جسمبر میں زیادہ ہوگا پھر بھی سبتمبر میں آپ کے فروٹ ڈاورسٹ کار کے لیے آئے ہیں بہر یا بھر کے لیے چاہ کریں ابھی مشین چلو ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے یہ ٹائم نہیں سب میں فروٹ گر جائے گا ایسی اچھے دو دانے چار گرے کے نہیں سارے فروٹ کو لے گئے ہوا کیا پرسنٹیج کیا پرسنٹیج ہے جی تین چار پرسنٹیج اور اکتوبر نومبر میں کیا ہے دس گیارہ دس گیارہ یہ ایوریج کی مباد انیس پر تک لوگ چلے گئے وجہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاملہ گئے سیم ڈاکٹر نزانر صاحب یہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں پھر فورم سے پیغام دے رہا ہوں کہ یہ پیغام لے جائیں کہ پرولنگ اینڈ آف ونٹر اینڈ سٹارٹ آف سمر کے درمیان میں ہوگی لیکن پتہ نہیں کس نے ان کو کنسپٹ دیا سردیوں میں ہوتی ہے ابھی سردی آتی ہی ہے پرولنگ کر دیتے بڑے بڑے فارمز میں نے دیکھیا ہے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے بھئی ہم کہتے ہیں فراسٹ کو گزرنے دیں آپ کا فراسٹ اگر آپ پرولنے کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیکھیں سردی آف ونٹراشی آپ نے کر دی آپ نے یہ پودہ تھا اس پودے کو آپ نے وہ سردر والی برانچ کو یہاں پہ آپ نے لنگا کر دیا اب ان پودوں ان ساگوں پہ پھالانا ہے ان ساگوں پہ پھالانا ہے اس کے اوپر کورا پڑے گا کورے کی وجہ سے ان برانچوں پہ افٹی آف کورا باز ہوا آپ کا پنرہ پنرہ بیس بھی دن لگا جاتا ہے چل جل پھر ان برانچوں کی اوپر جب کورا پڑے گا تو آپ کا کیا ہوگا جو برانچ آپ نے کٹی اب ہم کہتے ہیں آپ کو پیغام دیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے دیکھ لو اگر کہیں بڑا باری ہو رہی ہے ان کا ہوتا ہے اپریل میں ہوتا ہے جا کے موسم ٹھیک ہو چونکہ لوگ نارت اور سوت سے بیٹھے ہوئے اب یہی بات یہ میں ایک بیس لائن دیکھ رہا ہوں بیس لائن دے رہا ہوں آپ اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں سوت پجاب کے اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا پندرہ جنوری میں کوئی کورا نہیں ہے تو یس جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پروننگ اینڈ ونٹر کے پاس ہوگی اینڈ ونٹر یعنی جب سردیاں اینڈ ہو رہی ہیں لیکن فلاورن سے پہلے ہوگی اب فلاورن یہاں پہ کب ہوتی ہے پوٹوار والے مارچ اینڈ پہ مارچ اینڈ پہ تو آپ کیوں پھر دسمبر میں پرونی کر رہے ہیں کون سی تن جلدی سی آپ کو پرونی اور ابھی بھی ففٹی پرسنٹ آرچرڈ آب کے پرون ہو گیا ففٹی پرسنٹ آرچرڈ ابھی آپ نے جنوری میں پرون کر دی ایک بندہ اس دن مجھے سون ویلی سے بھون کرتا ہے سردی میرے ہاتھ آپ کورا نہیں آیا میں کہتا تو یہ پتہ ہے کہ کورا آدھے جنوری کے بعد نہیں جی وہ ایزا ونی آلا میں نے کسے بولا ہے کہتے ہیں جی وہ مرے کے سردی پھر ختم دونے دیں نہیں جی ختم ہو گئی ہمارے پرونے دیں سردیوں کے لیے پروننگ کے لیے ٹائم جو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا نہیں ٹھیک ہے کیا میں نے کہا یہ سردی ختم ہو رہی ہے اب سردی آپ کی تقریبا جنوری اینڈ کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے کوٹوار میں یعنی اگر آپ اپنی پروننگ جنوری کے اینڈ پہ جا کے ڈیسائیڈ کریں فروی کے سٹارٹ میں ڈیسائیڈ کریں تو ٹھیک ہے یہ پھر اگر بیٹھے ہیں لوہ دیر والے اگر آپ کے ہاں برباری ہیں جیسے میں ابھی ہم ہونکے آ رہے ہیں دیر سے تو وہاں برباری تھی تو ان کی ہو سکتا ہے مارچہ اینڈ پہ ہو اگر سعود بنجاہ والے بیٹھے ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے جنوری اینڈ پہ ہو فردیر میں بھی کورا پڑ جاتا ہے لیکن وہ دیکھیں اکوری کے بھی کس میں ایک کورو تر سبیہ جو پرولان کرتا ہے پندرہ بیس دن اگر ایک آن دن پڑ جاتا ہے تو والے کو پوچھ نہیں ہے تو لہذا آپ کوشش کریں آپ اپنے اپنے حساب سے پروننگ کا ٹائم آپ نے کہنا کہ پروننگ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ٹریننگ کا ٹائم نہیں ہوتا ٹریننگ کا ٹائم نہیں ہوتا ٹریننگ اس لیے خصوصاً شکر کے لیے شکر کے لیے جی چونکہ اگر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پہتا لگایا ہے فیبرری میں جنوری میں سے آپ نے پودھا لگا دیا اب جنوری فیبرری میں آپ نے پودھا لگایا پودھا بڑھا ہے بڑھا ہے بڑھا ہے آپ ویٹ کر رہے ہیں دسمبر تک کہ میں کٹوں گا سکر وہ تو اپنے پودھے سے بھی بڑھا ہو جائے گا سکر تو بہت جلدی بڑھتا ہے اگر دسمبر تک جنوری تک فرمی تک ویٹ کریں گے تو وہ آپ کے سکر تو آپ کی خوراک لے گئے تو لہذا اس کے لیے میں نے ٹائم پر نہیں کہا وہ آپ کا کٹر آپ پر پاس ہونا چاہیے جا پی جائیں سکر کو ریموو کر دی جائیں کوئی ایسی برانچ جو میر برانچ ایک سنٹرل لیڈر ہے آگر سنٹرل برانچ سے کوئی برانچ کمپیٹ کرنے چال پڑی ہے جیسے یہ برانچ یہاں پر پہنچ گئی ہے تو اسے کہیں نو آپ کو میں نہیں بڑھنے دوں گا کیونکہ میری یہ برانچ بڑھنی ہے لہذا اس کو در یہ سی واقتی کٹ کریں تاکہ وہ آگئے نہ پڑھے جو پودھو جو چار سال پہنچ سال کے ہیں فروٹنگ نہیں دے رہے ہیں فروٹنگ نہیں گھڑے ان کے لئے بھی کسی بھی سیجنہوں کو کر سکتے ہیں پہنچ سال کے پودھار کس میں جائے گھڑی ٹروننگ میں جائے گھڑی لیکن آپ نے کہا کہ فروٹنگ جب تک نہ ہو اس کو ٹریننگ رہتے ہیں نہیں دیکھیں نا ہوئی بات ہے کیا آپ کی فروٹنگ کیوں نہیں آرہی پہنچ سال آپ کی فروٹنگ کیوں نہیں آرہی اس میں تو ریزن ہوگی تو اور وجہ ہوگی دیکھ رہی یہ ہے کہ ٹروننگ کیوں ہے وہ ایک ٹائنگ پہ ہے ٹریننگ پہ پہلے تین چار سال میں ہو جاتی ہے چار سال تک ٹریننگ آپ کی تملیٹ ہو جاتی ہے اس وقت جب چار سال کے بعد جائیں گے تو ظاہرہ وہ اس سے سکیر فورڈ ہوگا اگر ہاں آپ نے کوئی ٹریننگ کا سیال پہلے نہیں کیا اگر آپ سوال پوچھا رہے ہیں یہ سوال ان کا ٹھیک بھی ہے کہ ایک بندہ ہے جیسے نے پانچ سال تک پہلے پر خیال نہیں رکھا اگر نے ٹریننگ نہیں کی اگر نے ایسٹ ویسٹ و نار سوٹ کی بڑھائی نہیں چھوڑی آپ یہ پوچھنا چاہیں پھر آپ یہ کریں ہم یہ دسمبر میں کہتے ہیں کہ وہ جنوری میں پروننگ یہ ایک سوال ہے جنوری میں ہم کیوں پروننگ کہتے ہیں نوروڈ سٹیڈ جی اور اور جو پھلے رہو گا اور ہم دیجئے جب شاپ کو کارتے ہیں تو یہ اس کو لگتا ہے زخم جب شاپ کو کارتے ہیں زخم لگتا ہے اب زخم لگنے کے ساتھ ساتھ بیماری پودے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جب یہ جو آپ پر جنوری ہوتا ہے یہاں پر سردی ہوتی ہے یہاں پر میجارٹی آف دا انسیٹ پیسٹ ڈیزیز نہیں افیکٹ کرتے ہیں ہر چیز ڈرمیٹ ہوتی ہے تو ہم اس موسم میں کہتے ہیں کہ بڑے کٹ لگائے تو لہٰذا اگر اس طرح کا پودا ہے تو اس کو بھی جنوری میں لے گا جو کہ بڑے کٹ لگانے کے بعد پھر آپ کو بیماری ہونے کی چانسیت بڑھتے ہیں اوہ چیز آپ نے خیر آ جانی ہے لیکن میں نے کہا چلا آپ اچھا تھا دوکس آپ دوری مسئلہ اگر گرمیوں میں آپ کو پرونے چاہیے سرد دوکس آپ اس پوائنٹ کو ذرا دوبارہ امپیسائز کر دیں کل میں اور ڈاکس آپ دو تین ہم نے آرٹر دیکھے ہیں اور بلکل ٹرنڈمنٹ کیے ہوئے تھے اور ایسے جیسے اوپر صرف چار فٹ کے چھتری بنی لیا ہے سارا نیچے برانچز نا کاٹ دی گئی گیا تو یہ اس کو میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ اگر آج ہم نے یہ میسیج ڈیلیور کر دیا لو تو میں سمجھتا ہماری ٹریننگ کو مز کر دیا دیکھے جی میں ڈاکس آپ آپ کی بات کو ہی آگیا دوست کرتا ہوں کہ میں نے آپ کیا کہ ہاتھ با میں یہ بات کرتے ہیں کہ خدا رہا یہ یہ کنسیپٹ کہیں سے پت نہیں آپ کو آگیا اس کو ختم کریں کہ یار پودے کو ٹرنڈمنٹ نہیں کرنا تھوڑا 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 کھڑنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پودے کو براجز بناتے بناتے بھول ٹرنڈمنٹ کر کے فارق کر دیتے ہیں آپ کا نقصانہ روئی ایک تو چھتری اوپر بن جاتی ہے اوپر پودا پڑھتا ہے اور جھب جاتی ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا پودا پھل لیٹا دے گا تو آپ کا نقصانہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے چار سال میں تھوڑا 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 جی ہاں سادہ صاحب مجدود لائن پھل تاراں راستے ہیں انہاں ساراں کو کٹ کے تلے لائے کھل 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 اے تیر دیکھیں میں روز وڑا اوہ میں جا ہودار یہ آپ ٹھیک ہیں رہے ہیں ابھی ہم کلاش میں گئے تو راہ تو جب ان کے ساتھ کلاشیوں کے ساتھ بیٹے تھے تو وہ چل گوزے ٹوڑا تھے ان کی جنگل میں چل گوزے ہوتے تو وہ پھدہ سونہ سسرہ آٹھارہ ستمبر کو جاتے چل گوزے کے لئے تو وہ مجھ بطا رہا تھا کہ ٹہلے ہمارے علاقے میں یہ گناہ تھا کہ یہاں پرنج آتے تھے تو یہ چلو گئے ان کے لئے ہوتے ہیں پھر ایسا ایسا انسانوں پتہ جل گیا یہ تو ہماری خراب ہے پھر انہوں نے کارنا شروع گئے کہتے ہیں آپ یہ ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے کمپیٹیشن کہ پورا گاؤں جاتے ہیں وہاں پہ جتنا کوئی توڑتا ہے تھکدار کوئی تو نہ دے دیتا ہے بوریوں کے ساتھ سے پیسے مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جو بہت سکڑے ہیں نا وہ پوری درست اوپر سے کٹ کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں تو ان میں سے چون چون کی جلدی کر دیتے ہیں وہ ان کی جو بوریوں انداز کے بجائے بیس مل جاتے ہیں تو آپ کا بھی شاید ایسی تھا تھکا تھی تھا نہیں نہیں تھکا نہیں در جھاڑی والا تھے آجے چلو لیکن کوئی مسئل نہیں دیکھیں یقین کریں یقین کریں مجھے آپ سے بڑی خوشی ہو بلہ آپ نے ایک بہت اچھا میسے ہی دی ہے کہ یہ بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو سریعام تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں نا میں خود کئی چیزیں غلطی کی ہوں گی یہ دیکھیں انہوں نے غلطی تو کر دی ایک تو آپ یہ کام کریں کہ مجھے ویٹس ایپ بیٹھیں اپنی تصویریں بیٹھیں زیتون کا یہی کمال ہے کہ زیتون بننے کو محیوس نہیں ہونے دیتے آپ نے کار دی ہے خیر ہے اگلے دو سال ایک سال میں پھل نہیں ہے کہ اگلے سال میں انشاءالت کے راج ہے تو ہاں البتہ آپ میں آگے کیسے چلانا ہے وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا آپ کا لہذا پوری ٹریننگ دے دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے ورس اپ پہ رہیں گے کہاں پہ آپ کا لیار مولا میں آپ کے بعد پہ آجا ہوں گے یہ آپ کا ڈرسہ میں ان سے پرامل کر رہا ہوں گے میں خود آپ کے بعد چل کے آجا ہوں گا آپ کا پودا دیکھ لوں گا پھر وہ در بھی مشروع دے دیں گا مینوائل آپ مجھے ورس اپ پہ چلا دیں گے ٹھیک ہے اور اس سالہ آپ نے شاکتراشی نہیں کری یا کہ کچھ چیز بچہ ہے اچھا میں آپ کا سوال نہیں دیں گے سوال دشارٹ میں سر ایک چیز جو نوڑ کی ہے وہی ہے کہ کچھ ہمارے جو فارمر بھائی گلتی ہیں جو کر رہے ہیں کہ آنمون بندے جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا پھونے ہی کا خاصت ہوتے ان سے جو انا ٹھیکی پھک کرواتے ہیں یا ان کو ہائر کیا ہوئے خدا رہا خوشش کریں کہ ابھی بہت زیادہ سپیشلسٹ ہیں مرکا سپاری میں بھی کسی سے ڈوائز لے لیں تو بیشل میں وہ اس بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں یہ ایک پرزور اپیل ہے جن کی ابھی یہ بات کر رہے تھے رمضان صاحب یایوب بنار میں جو ایریا ہے اس میں نکھونے ہوئی ہے میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا کوئی ایکسپیرینس نہیں اس کو لیکن اس کے باوجود وہ کار رہا ہے اور وہ پھر زیادہ نقصان کر رہا ہے روز اور تیم دین سال ان خودوں پر خان نہیں آتا ٹھیک ہے یہ وہی بات آجی کہ آپ انٹرینڈ یا کم پیسوں سے یا کسی اپنی جو فارمر ہوتے نا انتے ایک ہوتے وہ سمجھتے ہیں میں اقلے کل ہوں نا اور وہ ایکسپٹ نہیں کرتا وہ بڑا نقصان اٹھا جا خوشی کریں یہ باتیں آپ آپ سے جو لڑے آپ سے جو پیار میں باتیں کر رہے یہ باتیں سکتے ہیں انٹرینڈ بندوں کے پاس بچیں ہر کوئی کنسلٹنٹ ہوا پھرتے ہیں مارکیٹ میں اس کو نصر یہ یہ کنسلٹنٹ کا اور بات کیا آگئی کہ مارکیٹ میں کنسلٹنٹ کے اس طرح بھرمار ہے نا کہ جو دیکھو روڑ پہ بیٹھا وہ اولیو کی پروننگ سن جا رہا ہے تو کئی دعوت ایک بندہ سرولہ شہر بیٹھا ہو ایک بندہ آیا تو وہ پروننگ پہ پریزنٹیشن دے رہا تھا ایک فارم پہ تو جو آگے مینیجر تھا اس نے مالک کو کہا کہ جی اس نے کبھی زہدون دیکھا ہوئی ہونا تو میں اس کے نیچے سے گزر جاؤ تو مرہم ازبانی اس سے نہ کرو خیر وہ مالک دے تو انہوں نے کرو رہی پھر ہوئی ہوا جو حال ہونا تھا بھر مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کچھ ایسے بھی ایکسپارٹ کو ہوئے پھرتے ہیں کہ ایک سال بہت اچھا پھالایا تو اس نے کھا جا میں تو خود ایکسپارٹ ہوں انہوں نے کیا کیا یہ گرمیوں میں پرونیں کروا دی تو پھر معاملات ایسی ہوتے ہیں اب زہدون کی پرونیں کے حساب سے میں آپ کو ایک پتہ ہوں بڑی اہم کی زہدون کی جو شاہد ہے نا مطلب یہ شاہد ہے اس شاہد نے اگر پھل لے لیا ایک دفعہ یہ دوبارہ پھل نہیں لے گئی میں آپ کو نہیں لے گئی ہم یہ بات کرنا ہوں کچھ سہزان بیٹر لے بھی لے گئے ایک دفعہ تھوڑا اس لئے بات کو پڑا تو وہ فتح نہ لگا لے گئی فارمرز کیلئے میں کہا دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کمرشل ہی بات کمرشل ہو رہی ہے کمرشل دوسرے خواہد نہیں لیتا لہذا اس کو کٹنا ہے حصول یاد دوں گے جس سال شاہد نے جس شاہد نے پھل لے لیا اس نے دوبارہ پھل نہیں لینا اس کو کٹنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ایک سوال کہ زیتون کی ساری برانچز نے پھل لے لیا ایک سوال ہے نا یہ ساری برانچز ان سب کیوں پر پھل آگیا آپ آپ چاہے کریں جی ناکسا ناکسا پیچھ پھل آگیا اگر اس سال دیکھیں ہم نے ہر چیز کا ایکسٹینڈہ رکھنا ہے شاہد پراشی کے لیے زیتون کی وہ برانچ جس نے پھل لے لیا اس کو اگلے سال کٹنا ہے اب آپ کی ساری برانچز نے بھی پھل لے لیا تو اگلے سال ساری نہیں کٹے کیوں کہ ان برانچز کے اوپر پھر برانچز آ رہی ہیں یہ سال اگر یہ برانچ پھل لے گئی ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتنا ہے اس برانچیں پھل نہیں لیا ہوگا یہ اس نے تو لے لیا اس نے پھل نہیں لیا اگلے سال لے لیا لہذا دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے پاکستان میں خصوصا پورٹوہار تک میں بات کروں تو ہم تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ پرونے نہیں کریں نہیں کریں گے نہیں کریں گے تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ اور لی تھرٹی پرسنٹ ریکومنڈیشن ہے فارجو مثلا یہ پودہ ہے جانکہ اور میں شاہب بتا لیتا ہوں یہ پودہ ہے تو یہ تو ایسے ہیں ہی اتنا فاظرے پاظرے یہ دیکھنا اس پودے کو پروننگ کرنی ہے نہیں کرنی کیوں پروننگ اور ایڈیشنی سپیس ہے آر ایڈیشنی سپیس ہے آر ایڈیشنی تھو صورت قسم کی برانچز جا رہی ہیں ان کو کیا حضورت کے پارنے کلیر پروننگ کیوں کر رہے ہیں پروننگ کس طریقے میں کریں یہ پروننگ کے لیے حصول میں نے بتایا تھرٹی پرسنٹ اب پہلے وہ شاک کٹے گی جو ڈیلیز اینڈ ڈرائیڈ گوڈ ہوگی ایسی شاک جو بیمار ہے یا خوشک ہے پہلے وہ شاک کٹے گی پھر وہ شاک کٹے گی جو انٹرمنگل ہو کے جا رہی ہے ایک شاک دوسری شاک کے اندر سے گھوم گھما کے ساری شاکوں کو دسٹرک کر رہی ہے وہ شاک کٹے گی دو تیسری شاک وہ کٹے گی جو پرالل مووک کر رہے ہوگی ایک کی اوپر دوسری ایک شاک یہ ہے اس پر پھر دوسری شاک جا رہے ہیں دونے دوسری کی اوپر گھرز ہے ان میں سے ایک شاک کٹے گی ان میں سے کونسی کٹے گی جو زیادہ کمزور ہوگی جو فریش ہوگی وہ نہیں کٹے گی کلیر جی ڈیزیز ڈرائی گوڈ انٹرمنگل برانچز اور پرالل برانچز یہ تین کٹے گی چوتھی وہ برانچ کٹے گی جو سنٹر میں سے دھوٹ کو نہیں آنے دے رہی اگر یہ چار برانچیں آپ نے کٹیں تو آپ کی ترٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوگی یا گیمنڈ ہو جائے گی اس کے بعد بھی اگر کوئی برانچ آپ سمجھتے ہیں کہ شیر دے رہی ہے تو پھر بھی وہ برانچ کٹ جائے گی جی میں آپ کا سوال دیکھتا ہوں چار سال کا پوتا ہے وہ نکالنا ہے کس موسم میں وہ جب لگایا تھا پتہ نہیں چلا اوپر پجلی کی تاریں ہیں تو اس کو نیچے رکھوچ نہیں اوچھا لے گئے ہیں نہیں اور بھی تاریں بہت زیادہ ہیں نہیں تاروں کی زلطنہ سے لے کے دی جائے وہ تو ایسے رکھنا آٹھ دس اوٹ بارہ موسم تاریں کتنی اوچھی ہیں اگر تاروں کی وجہ سے کٹ رہے ہو تو تاریں تو بہت اوچھے ہوتی ہیں کم ہے کم پتہ رہا بیس موسم ہوتی ہیں ایسے اور جگہ کی شفت اور شفت کم ہے تو ابھی موسم ہے چاہ سال کا پودا ہے چلو یہ میں آوٹا ویسوال لے لیتا ہوں یہ لوگوں نے کئیلتے بھی کئی ہیں اور کتے لیے کبھی بھی پودا آبدیتون کا جب نکال کے دوسری جگہ پر لگاتے ہیں بڑا پودا ہے تو اس کو اس موسم میں لگانا چاہیے یہ اگلے دازبار آجائیں دسمبر اور جنوری میں جی جہاں پر مطلب گروہ اتنی زیادہ نہ ہو دسمبر نا جنوی رہے گا جنوی رہے گا ٹھیک ہے یہ پھر وہی بات ہے جتہ تو جنوری میں بات کریں گے وہ دسمبر آجائے گا ٹھیک ہے اس کے کتنے روٹ کلیکشن ہونا جاتا ہے اچھا آپ اس کے ساتھ اگلا کام یہ کرنا ہے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ میری وہ بات کمپلیڈ نہیں ہوئی اس کو کمپلیڈ کرنا ہے اس کے پاس یہ پودے سے یہ پودے آپ نے شفٹ کرنا ہے اس پودے کو اسی طرح جڑوں سے نکالیں کوشش کریں اپنے ساتھ گاچی بنیں زیتون کی گاچی بنیں گاچی بنانے کے بعد یہ پودے پھر شفٹ کریں اب ملکیاں کیا کرتے ہیں بھئی جہاں لگانا ہے چاں ہواں گھڑا کیا رہا ہے یہ نو ادھر نکال کے وہاں پہنچیں تو پتہ ہے ابھی گھڑا کن خود نہیں وہاں ریڈی ہو چیزیں تار وطر موجود ہو پہلے گھڑا تیار ہو بڑا گھڑا ہو اس کے لئے تین فوٹ کا نہیں ہوگا پانچ پانچ فوٹ کا گھڑا ہوگا کیونکہ بڑا پودا ملکا کیا ہے پھر اس کو کیا کریں آپ اس گھڑے کے اندر مٹی وغیرہ پہلے فیل کر کے پانی آرچی لگی ہو دیمہ کی دوئی لگی ہو پھر آپ نے اس وقت اس پودے کو آپ نے شفٹ کرنا ہے اب شفٹ کرنے کے لئے یہ ہے کہ سیم یہ پودا ہے آپ اس پودے کو ٹھنڈ مونٹ کر دیں گے آپ نے چونکہ سوال کر دیا تو یہ درمیان میں پرونے کے علاوہ یہاں پرونے کے رول اپلے ہی نہیں ہوئے جو گاچی لگا کے لگا جو گاچی لگا کے لگا اس کو پہلے گاچی سے پہلے نکالنے سے پہلے یوں کریں اگر آپ نے لگا دیئے اس کے بعد تکڑکٹنے سے پرونے کے لگے اور پھر پندرہ دن پہلے جو پونٹے کچھ نکالے ہیں نیا کے آپ بات بسامہ نہیں لگا دیئے وہ اس وقت ٹھئی ہے نکالنے سے پھر نکالنے سے پہلے پتے کیوں کٹ رہے ہیں پتے کٹ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے نا جو اس کا پانی کا میکنیزم ہے اوپر بھیجنے کا وہ ختم ہو جائے اگر آپ اس کو کٹیں گے بعد میں وہ کٹیں گے تو اس وقت اس کا تو جو میکنیزم میں وہ چار رہا ہے تو وہ ہے اس کو پہلے اس طرح کریں پھر جا کے لگا ہے پھر پانی فوری دوسرے دن پانی فوری تیسرے دن پانی فوری پھر میں کہتا ہوں جب پہلے نیا لگایا جاتا ہے تو پہلے دن پانی دو دوسرے دن پانی دو چائے پہلے پانی کھڑا بھی ہو تیسرے دن پھر پانی دو تاکہ زمین کا سیٹ اپ سائل کا جڑوں کے ساتھ اچھا بن جائے ٹھیک ہے یہ کلیر جواب پہ ساتھ اچھا میں پرونک طرح پہ ساتھوں آج پرونک الاؤس والا اور میں لیے تو پرونک کے سیٹ اپ رہے جائے گا ٹائم جمعہ ہے سپاسین میں یہ چار جو آپ میں ماجمت میں نہیں ہیں جس پران کو پھونک کرتا ہے تو وہ اب سیکھر دن پھونک گئے گا اچھا ہم ان کی پنچیں کو اس میں شامل کریں گے انہیں گے لیکن ایک پنچ کریں گے لیکن ہوں فروٹ بن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پر کے بقیرے اور مئر دو جو اسی جنوبی ہے اس کلے اس کا پیال آپ سوڑا ساتھوں پہ کردے ہیں اچھا یہ اسوال آرہا تھا ہوتا ہے یہ اسم میں یہ ٹیکنیکالی تھوڑا ساتھ واری کچھ ٹائم آپ فرڈی لیڈر ویرہ دے دیتے ہیں تو کچھ بہت ذگرس برانچز نکلتے ہیں ذگرس برانچز ایسی سپیڈ سے نکلتے ہیں کہ ان کا انٹرنویٹرل ڈسٹس کلمہ کو بتا رہا تھا کہ زیادہ ہو جائے اس کو پھر ایک پنچنگ میگنزم ہے کہ آنکھے سے شاک کا انڈ جو ہے وہ توڑ دیتا ہے یہ شاک ہے نا پنچنگ ویسے ہاتھ سے کرتے ہوتے ہیں یا کٹر سے بھی یہ توڑ دیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہرمونال بیلنسنگ ہوتی ہے وہ پودے کو شاک موٹے ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اور اس کو پھالا جاتا ہے پنچنگ کرتے ہیں لیکن it's very tedious for farmer commercial ہم نہیں کرتے ہیں کافی سایڈی تو وہ جائے ہیں جب ہم برنسلنگ کرتے ہیں وہ خوب ہی ہو جائے ہیں وہ وہی ہے کہ پنچنگ ایک پودے پہ تو ہم کر سکتے ہیں فارمر فیلڈ پہ جہاں 100 اکڑ کا فارم ہے 200 اکڑ کا فارم ہے تو that's very tedious اس لئے یہ کمرشلی کہیں بھی نہیں ہے accept کے کہیں یونیورسٹی میں یا research کے لئے یہ کام ہو جائے ہیں otherwise very tough اچھا اب کوئی چیزیں دنمیان میں رہے نہ جائیں یہ دیکھیں پودے ہے اس کو پہلے سے آپ نے تھوڑا سا single stem کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ نے بہت لمبا کر دے جائے پودے میں نے آپ کو بتانا تھا وہ کہاں تک اپنی ہائٹ تک آپ نے پودے کو نیچے سے کار دی یہ کام جو ہے نا اور پھر یہ ہوا کہ ایک تو پودا اوپر چلا گیا اور ایک پودا نمبا ہو گیا ایک growth اوپر کی طرف جائے اگر اسی جگہ پہ وہی پودے دیکھیں نا اگر یہ پودا آپ کا نمبا ہو گیا ہے ہو گیا نا تو آپ اس میں سے ایک برانچ کو کار دیں اگر وہ تصویر نہ کھڑی ہو تو پتہ جلتا ہے کہ اس پودا کہاں سے کٹا ہے کیا ہوا کہ یہ جو برانچ جا رہی ہے نا اس کو ہم نے کار چاہتا ہے ابھی ان برانچوں پہ ہم نے تمنی دیں گے تو لہالا کوئی برانچ اگر اوپر جا رہی ہے تو اس کو سنٹرنالی برانچ پڑھ کر لیں تاکہ پودا آپ کا سیڈوں پہ پھیلیں سر چھوڑا کہ میرہ تھوٹا آئی تھی جو سمجھ گیا یا نہیں جھوڑا جینا آپ پرونک زاد جاتا ہے اور پھر مسئلہ رہ جاتا ہے یہ سوال آپ کی پروڈکشن نکنالوجی پہ ہے بارہ میں کوشی کروں گا لگانا جائے جی میں اتنے سے کہتا ہوں اس کو پھر نیکس آم وہ پروڈکشن نکنالوجی کا پورا ایک کوش ہے نا آپ پرونک زاد جاتے گے وہ کام رہ جائے گا جا اچھا اب یہ شاہ کاٹتے ہیں نا یہ یہاں بھی بھی کاٹتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آگے میں ایک اور برانچ بھی آئے گی یہ دیکھیں دوسرے سال کو پہتے ہیں یہ پہتا تھرڑ یئر کا ہے اب دیکھیں تیسر سال پہتے ہیں کہ انشری شاہ کوئی نہیں ہے اوپر اپنا پودا اپنی جگہ پر کمپلیٹ ہے یہ بڑے پودے پر اس طرح ہو جاتے چو سے سال یہ سکرد ہیں جن کو میں کہہ رہا تھا کہ سکرد کو آپ نے کارنا ہے سکرد ہمیشہ یہاں دیکھتے ہیں یہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے ان کو اترہ بھی قائد میں رکھنا چاہی ان کو فوری طور پر آپ نے ریموٹ کرنا ہے کئی لوگوں کے تو میں دیکھتا ہوں ان پودوں سے بڑے سکرد ہو گئے ہیں اور اصل پودے ہی ختم ہو گئے ہیں اصل پودے ہی ختم ہو گئے ہیں تو لیادہ ان سکرد کو آپ نے کارنا ہے ان کو ریموٹ کرنا ہے وہ مٹی اٹھا کے جان سے نکل رہے ہیں وہاں سے ریموٹ کرنا ہے نہیں نہیں وہ اوپر سے کارتا رہے ہیں پھر نکلتا رہے ہیں مٹی سے نہیں نکلتا ہے یہ یہ مٹی سے تھوڑا سے اوپر سے نکلتا ہے اچھا آپ کے ایک چیز اور بڑے امپارٹن ہے یہ ویل پرون پرانٹ جس کا ہم گئے تھے اب ہونا گیا پرونی کی ایک یہ میں بتا دوں کہ اگر کسی شاخ پہ پتوں پہ دھوپ نہیں پڑے گی وہ شاخیں خوش کھونا شروع ہو جاتی ہیں ایم آر آئیس اگر لوگ بیٹھے ہیں کہ بہت بڑا 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 ہوتا گیا نیچے جہاں دھوپ نہیں پہنچی وہاں پہ شاخیں خوش کھونا شروع ہو جاتی ہیں ہر پتے پہ دھوپ کرنی چاہیے لانمی نہیں ہے گھر ٹائم ہر وقت لانمی ہے پھلو ہوتا ہے صورت ایسے تار ہے مغربی طرف چلا گیا ہے تو آپ پورے دن میں ہر پتے پہ دھوپ کرنی پرنسپل کچھ آپ سیٹ کر لیتے ایک پرنسپل آپ کو کہا کہ 30% پرننگے سے اوپر نہیں کہا دوسرا پرنسپل ہے کہ آپ پتے پہ دھوپ کر لیتے ہیں اب اس کیلئے ایسے طریقے سے شاکتراشی ہو ایسی شاکتی جائے کہ جو میکسیمم اس کام کو پورا کریں یہ نہ ہو کہ آپ ایک صحیح پودے کی فارق کر دیں دوسرا پودے کی بھائی دھوپ آ رہی ہے مثلا دھوپ اس طریقے سے بھی اجازت کیا کریں پوری شاکت پڑا دیں لیکن وہ پودے میں بیلت ہو جائے ہیں بیلت چین میں ایک گاوت ہے ان کی بڑی مزدار میں نے ان کو کہا یہ ٹیلیانز کو کہ آپ پرونے کہتے ہیں یہ پیتی نہیں ہے پیتی وہ ہمینگ برڈ میں خیال اس کو کہتے ہیں کیوں صحیح؟ ہمینگ برڈ کہتے ہیں یہ ہمینگ برڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اڑتا ہوا آ رہا ہے نا تو یہ پودے کے اندر سے گزر جائے بغیر تکلیف کے اتنی آپ کی شاکت راشی ہو مطلب یہ ہے کہ نہ بہت اوپن ہو نہ بہت کم ہو دنیا میں پیتالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ بھی پروننگ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دھوپ ہے زیادہ گروت ہے زیادہ تو لہذا ہم نے ہماری اتنا ایشو بھی نہیں بھی بنتا تو اس لئے ہم میری اپنی جو ریسرچ اب تک کی ہے کل ہو سکتا ہے میں کل اور ہو سکتا ہے سو پنجاب کیلئے میں کہوں جی پرونٹی پرسنٹ پروننگ کر جانا ہو سکتا ہے نا تو اس لئے ہم نے زیادہ دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ لائٹ کو بھی ہمارے پاس آئے تو پروننگ ٹرٹی پرسنٹ سے اوپر ہم نہیں جائیں گے آپ یہ دیکھیں سنگل سٹیو ہے یہ بڑا پودا ہے بڑا پودے سے بڑا پودے سے تو سنگل سٹیو اس طرح ہو گئے اچھا ایک اور بھی یہاں میں مطلب ہے اب میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ بیر کی برانچیں ہینڈ کرتی ہیں بیر کی برانچیں ہینڈ کرتی ہیں پودے سے نیچے میں پیچھے لگتا ہوں جیسے یہ شاہر ہیں سو پنجاب والے سپیشلی اور آپ کے لوہر دیر یا تھنڈے علا کے زیادہ لوگ بیٹھیں یہ بہت بڑے پودا ہے یہ دیکھیں یہ شاہر ہیں اوپر زہر جاتے ہیں آپ کا سٹیم تو تین فٹ تک ہو گیا نا تین فٹ کے بعد یہ برانچیں ہیں یہ نیچے آ جاتے ہیں آپ لوگ اس کو ٹونٹ مانٹ کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں سٹیم بلکل ننگا کر دے سٹیم کی اوپر ہیٹ کا اور لائٹ کا بڑا زبردست افیکٹ آتا ہے سٹیم بار پھڑ جاتی ہے سٹیم کو ننگا نہیں کرنا مین برانچز کو بھی ننگا نہیں کرنا اوپن سینڈر آڑو کی طرح نہیں کر دینا بات ہمیں آ رہی ہے آپ نے ایسی برانچز کا انتخاب کرنا ہے یہ برانچ اگر لڈا کر رہی ہے تو آپ کو کوئی لقصان نہیں ہو رہا بلکہ یہ سٹیم کو طور دے رہی ہے ہلکی ہلکی چھن چھن کے دور پھانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ڈریکٹ میں نے کئی پہتے دیتے ہیں جہاں تک آگا ہے وہ پورا سٹیم جو ہے ڈریکٹ سن لائٹ میں آ جاتا ہے ڈریکٹ ونٹر میں آ جاتا ہے تو آپ کا اس میں نقصان ہو رہا ہے لہذا ان شاہوں کو بھی آپ نے نہیں کرنا جو ہنگن ہے ہاں شاہ کے اپن میں اگرہ کریں تو آپ نے ان کو کر دے پھر یہ ہوتا ہے یہ میرے پاس بہت پرانی تسویر تھی کام میں دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے نظر آ گیا ہم جو کیا کرتے ہیں شاہ کٹتے ہیں میں ایک اوپر سے شاہ کٹی 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 اور وہ ٹوٹی تو پور سٹیم کو چھل کے پھارے تو یہ نہیں کرنا شاہ کو آپ نے پہلے پہلے آری نیچے سے رکھنی ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس برانچ کو وہ بار پڑا ہے تو پہلے آری نیچے سے رکھنی ہے تاکہ شاہ جو ہے نا وہ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو چھلکہ نہ ہوتا ہے پھر دوسری آپ شاہ کو سٹا کرتے ہیں بڑا ہی غلط سٹیپ ہوتا ہے یہاں یہ شاہ نہیں جا رہی تھی یہاں سٹا کر دیں اس کو کہتا ہے سٹب چھوڑ دینا اگر عجیب سی میں کہیں اگر بتاتا رہتا ہوں پھر بھی وہ بتاتا ہوں آپ یہ شاہ کاٹ رہے ہیں بڑی شاہ ہے تو پھر یہاں سے کاٹ جاتے ہیں یہ یہاں سے یہاں سے تو اور زیادہ پھر شاہیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جب بھی شاہ کو کاٹنا ہے بلکل کلوس سے کاٹنا ہے اگر یہ شاہ کاٹ رہا ہے تو بلکل یہ سٹیپ کے قریب ترین جانی چاہیے جتنی قریب ترین جائے گی آپ کو اس کا اٹھوانٹ دے جاؤ گا اگر آپ نے اس شاہ کو کسی جگہ سے درمیان میں سے کاٹ دیئے جیسے یہاں سے اور اکثر آپ شاہیں اس طرح کاٹ دیئے یہ بچ جاتے ہیں سٹا یہ بچے گئے تو بیماری کا گھر بنتا گیا بلکل پھر اور اس سے زیادہ شاہیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں فیچر بھی لہذا آپ نے اس سے بھی شاہ کو کلوس سے کاٹنا ہے تاکہ اچھا اب کیا ہوا یہ جو دیکھیں یہ دو شاہیں تھی یہ دو شاہیں یہ یہ جو شاہ اٹھی اس نے اس کو یہاں تک کیا پھر اس شاہ کو ہم نے کاٹ دیا لیکن یہ شاہ بھی ہوتا یہ ہے کہ جب دونوں شاہیں ایک دوسری سے تک ہوتی ہیں تو پھر اٹی میٹ ایک کو کاٹ دیں تو دوسری بیسی ٹھوٹ جاتے ہیں لہذا انٹرنگل پرانچس جو ایک شاہ دوسری سے تک ہوتی ہے یا فیچر میں دیکھنا ہے کہ دو شاہیں دوسری بیسی ٹھوٹ جاتے ہیں وہ دو شاہیں آپس میں تچ تو نہیں ہوں گی اگر تچ ہوں گی تو رگڑ کے دونوں پھراب ہو جائیں گی ایک کو آپ نے کاٹنا ہے دوسری بیسی ٹھوٹ جاتے ہیں تو لہذا اس کو آپ نے کاٹنا ہے پھر اکثر الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جس چاہ کو کاٹ رہتے ہیں اسی کیوں پر بیٹھے ہیں جس چاہ کو کاٹ رہتے ہیں اسی کیوں پر چڑھ کے کاٹ رہا ہے پھر نیچے والا نے پوچھتا ہے ابھی کتنی کاٹ گئی ہے اچھا یہ بھی اور نیچے والا بتاتا ہے ابھی خیر ہے بہت ہے بہت ہے اور تھوڑی دیر سے اسی کیوں پر آگے گرتا ہے مجھے کے بعد یہ ہے وہ ایک نشائی تھا نظر تو دونوں تینوں پی کے بیٹھے تھے تو ایک نے اسے پرشاہ پہی یار اگر ہاتھی درخت پہ چڑھ جائے تو کیا ہوگا ایک پی کے بیٹھا تھا دوسرے بھی پی کے بیٹھا تھا تو انہیں کہا یار یہ کچھ بات پوچھنے والا ہے وہ پتے کی اوپر بیٹھ جائے گا اور خیزہ آئے گی تو نیچے آجائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ جو شاہ کاٹ رہا ہوتا ہے نا تو وہ نیچے والا کھڑا وہ بطار ہوتا ہے بھی آدھی رہتی آدھی رہتی آدھی رہتی آدھی رہتی آدھی رہتی اور دھرام سے اسی کی اوپر آگے کرتے ہیں تو لہذا یہ جو ہے نا وہ درستوں کی اوپر چڑھنے کی بجائے ہیں آری یہ کوئی شیڑی کا استعمال کریں کوئی آپ کو سٹور کا استعمال کریں درست کی اوپر بھی چڑھیں کٹ سکتے ہیں لیکن اس چاپ کو نہ کٹیں جس کی اوپر آہ خود کڑیں تو تھوڑا اس سے امائٹ کریں دنیا میں اس طرح کی پرولیں یہ پاکستان کی نہیں ہے نہ میں یہ رکومنڈ کریں لیکن لوگ اس طرح بھی رکھتے ہیں بڑے پہتوں کو نا تو وہ فل سن باث میں فل لائٹ میں جو ان کی لائٹ نہیں ہے وہ تو بچار ہے اپنی لائٹ پوری کرنے کے لئے سمندر کے قرارے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے آپ کی لائٹ بھی ان کی پوری نہیں ہوئے تو وہ درست اوپر اس طریقے سے بھی فیرن گیا اب کیونکہ نیٹ بروننگ ٹائم آگئے آپ لوگ زیادہ نیٹ پوری بیٹھے رہتے ہیں تو ہم سے آگے بھاگ رہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ مچینوں سے ہوتی ہے سب چینوں سے ہوتی ہے تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ نے ثلاث پچھنا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے درافت ہوتے ہیں آپ ان کے اس طرح کی کٹا ہوتے ہیں جو بالکل کٹ کے پھینٹ دیتے ہیں فل پروننگ میں یہ دیکھیں سائیڈ اس طرح کٹتے ہیں تاپ اس طرح کٹتے ہیں اور پھر کتنا میٹینیل وہ کٹ دیتے ہیں ہیچ گروت کرتے ہیں تو ان کی یہ مشینیں یہ لمبے لمبے ایریا میں چلتی ہیں ہر ایسٹنگ ہوتی ہیں اور بہت ملے دار چیز آپ کو بتاؤں یقین کرو مجھے بڑا اچھے لگا آپ لوگ تو کہتے ہیں جی میں یہ بارسلونہ سے لینڈ کر کے جب ہم بائی روڈ گئے تو میڈریف تک تو تقریباً یہ درمیان میں کوئی دو ہزار کلومیٹر کی ٹیبلنگ ہم نے کی ہے اندار انٹیریر پہن یہ ہو اب کہیں بھی میں گیا ہوں کسی ایک اور چولیس چولیس پچاس پچاس کلومیٹر تک نہ مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی ویڈز کڑی ہو کوئی چیز کڑی ہو اتنی کرین کرٹیویشن میں نے مجھے پوچھے یار یہ کیا آپ ہمارے آپ بتدک ہم ویڈٹ کر رہے کہ پورا ایری صاف ہے آپ نے کہا نہیں ہمارے ہمارے تو آرچڈ صاف ہی رہتے ہیں اب کیا کرتے ہیں یہ جو درست پھر آپ ویڈیو دکھانے کا ٹائم نہیں ہے اٹھے اڑائی سو ہکٹیئر بیسا اڑائی سو ہکٹیئر یعنی کچھ سو اکرز کا فارمتہ چار میں نکال دیا ان کا پانی کمپیوٹر آئی اب مشین آرویسٹنگ والی آئی ایک مندر ڈرائم کر رہا ہے مشین کو اوڈوں کے اوپر سے مشین چھو رہی ہے وہ سوار اپوز فروت آرویسٹ کر کے پتے سائٹ پہ پھینکی جائے اس کی پیچی یہ جو آرویسٹر ہے یہ چاہ رہا ہے یہ پرونر اس نے آکے یہ کٹ کر کے سوارا مٹیریل اپوز فروت پھینک دیئے یہ کوئی پچیس فوٹ کا تیس فوٹ کا ہے اس کے ادر پھینکی ہے اب اگلی مشین کے پیچھے سے ہمارا جس طرح روٹ آویٹر ہے اس طرح کا ایک انسٹو میٹروں بنائے ہوئے ہیں ان سوار پتوں کو چرم کر کے روٹ کے لامین کے اندر دبا دیں چھے چینج ساتھ ساتھ یہ پورا مٹیریل جتنا ہے پچھے مشین کے ساتھ آ رہی ہے اس کو دبا دیا کہتے ہیں یہ ہماری خان ہے مکسر بنا رہی ہے یہ جتنا پروننگ مٹیریل ہے وہ سارے زمین کے اندر دبا دیا ہے اور بڑے بڑے لکڑ کو بھی وہ مدم کر کے زمین تو ان کا آرگینک میٹر دے بے دے بڑھتا ہے یہ سارے مٹیریل دوبارہ زمین میں چلا جائے وہ کہتے ہیں ہمارا تو بات نہیں چلتا ورنہ ہم زیتون کا جو پھال ہوتا ہے اس کے اندر بھی این پی کے ہوتے ہیں تو فو بھی ہم دبا دیں اتنا زمین کا مخصر ہے تو کلین کلٹیویشن پر نا یہ خان کرتے ہیں تو لہالا ان کا ساتھ ہم ابھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے حساب تھی جو میکنیزم رہب ہوت کرتے ہیں پھر بڑے پودے یہ راست ہوئے یہ تظلیر میں جی پھر اس طرح آئر ویسٹ کرتے تھے پرانے دور میں چھڑیے لگا دیتے ہیں پھر فروت آر ویسٹ ہوتا تھا پھر بڑٹیوں میں پکڑ دیتے ہیں ایک بندہ نیچے کھڑا ہوتا تھا اس طرح کی فروت آر ویسٹنگ ہو پرانے کلٹر میں جہاں ساٹھ ساٹھ فوٹ پھر پودے ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے آر ویسٹنگ ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پودے ہو جہاں بندے ساتھ ہوں آرام سے بندہ اب پودے کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایک بات سے ادھ رہ گئی کہ ٹاپ سے پودے پندہ فوٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے پار ایون پار ایون تکریم بن تکریم بن پار ایون پندہ فوٹ اٹھانہ فوٹ بانہ فوٹ چودہ فوٹ یہ آپ کی ہائیڈ ہوتی کیونکہ پھر آپ نے آرسٹنگ بھی کر دی یہ نو پودے کو آپ بنا جا سوان پہ اور دے کوشی کرنا ہے کہ اس کو پھاٹ پھاٹ کے پندہ فوٹ ٹھکی رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اپنا باری پہ پودے اب یہاں دیکھیں کہ پودے بڑا خوبصورت سٹائل میں اب دیکھیں آپ نے لکڑی کار نہیں ہے نہ کہ پتے کار نہیں ہے لکڑی کار نہیں ہے اور پتے بھی اتنے نہ ہوں کہ بلکل ہی کئی جگہ پہ تو اتنا ڈینٹس ہوتا ہے پودا کہ آپ کی اتنے پتے ہوتے ہیں کہ ہماری نیتی اٹھال کی طرح لے ایک ہاتھ سے زیادہ پتے بھی نقصان دیں ایک ہاتھ سے زیادہ پتے کم ہونا بھی نقصان دیں تو لہذا آپ نے بیلنس بھی بہت ایک ہاتھ سے بہت ایک ہاتھ سے پھر تو رہاں سے لائٹ جا دیئے وہ شاہ سے علاقہ ہے تو آپ کی سبھی ہے اچھا اب ایک چیز اور ہے جو اپسا ہم گلدی کرتے ہیں اب یہ جو شاہ ہے رب یہ جو شاہ ہے رب یہ جو شاہ ہے یہ جو شاہ ہے یہ جو شاہ ہے چیز جو شاہ ہے کیونکہ